وداعیاً الى اللہ بیذنهی وصراجاً منیراً وبشیر المؤمنین بیان لهم من اللہ فضلاً کبیراً نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتاً من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم انی اسألک علماً نافیاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طیبا اللہم جرنا من النار اللہم انی اسألک ایماناً لا يرتد ونعیماً لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلا جنت الخلد آمین یا رب العالمین آج ہم سورہ الفرقان سے شروع کریں گے انشاءاللہ کتاب التفسیر وقال ابن عباس اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا حباء منثورہ حباء منثورہ سے مراد تصفی به الریح وہ چیز جسے ہوا اڑا کر لائے مدد ذل ما بین طلوع الفجری الى طلوع الشمس اور مدد ذل سے مراد وہ سایہ ہے جو طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے ساکناً دائماً ساکناً کے معنی ہے دائماً یعنی ہمیشہ رہنے والا علیہ دلیلہ طلوع الشمس علیہ دلیلہ سے مراد طلوع آفتاب ہے خلفتن من فاتہو من اللیلی عملن ادرکہو بالنہاری اوفاتہو بالنہاری ادرکہو باللیلی یہ بہت انٹریسٹنگ ہے خلفتن کا مطلب ہے کہ جس سے رات کا عمل فوت ہو جائے وہ اسے دن کے وقت بجا لائے اور جس کا دن میں کوئی عمل رہ جائے وہ اسے رات میں پورا کرے وقال الحسن اور حسن البسری نے فرمایا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت عائن فی طاعت اللہ وما شیئن اقر لعین المؤمن من ان یرا حبیبہو فی طاعت اللہ سبحان اللہ حسن البسری نے فرمایا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت عائن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں دیکھ کر آنکھیں تھنڈی ہوں مومن کے لئے آنکھوں کی تھنڈک اس سے زیادہ کسی بات میں نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے محبوب کو اللہ کی اطاعت میں دیکھے وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا ثبورا ویلن وقال غیرہو السعیر مذکرن والتسعیر والاسترام التوقد الشدید ابن عباس نے فرمایا ثبورا کے معنی ہے موت اور ہلاکت ابن عباس رضی الانہما کے علاوہ نے کہا اسعیر کا لفظ مذکر ہے اور تسعیر اور ازدرام کے معنی آگ کا بھڑکنا اور خود مشتعل ہونا ہے تم لا علیہی تقرأو علیہی من املیتو و امللتو تم لا علیہی کے معنی ہے تقرأو علیہی یعنی اسے پڑھ کر سناتے جاتے ہیں یہ املیتو اور امللتو دونوں سے ماخوز ہے الرسی المعدن جمعوہو رساسن الرس کے معنی کان کے ہیں یعنی مائن اس کی جمع رساس ہے ما یعبعو یقالو ما عبعتو بہی شیعہ لا یعتد بہی ما یعبعو عرب لوگ کہتے ہیں ما عبعتو بہی شیعہ یعنی میں نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی یا وہ کسی گنتی میں نہیں غرامن حلاکن غرامن کا معنی ہے حلاکت و تباہی وقال مجاہد اور مجاہد کہتے ہیں وعتو تغو کہ اتو کے معنی ہے تغو یعنی انہوں نے سرکشی اور سرطابی کی وقال ابن اویینتا اور ابن اویینا نے کہا آتیتن اتت علی الخزان آتیتن سے مراد وہ ہوا ہے جس نے اپنے خزانہ دار فرشتوں سے سرکشی کی ابھی ہم ورڈ میننگز کو دوبارہ ذرا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں آئے ہیں اور امام بخاری کی ان سے کیا مراد ہے یا امام بخاری نے جہاں سے لیا جن سکولر سے ان کی دراصل کیا مراد ہے سورت الفرقان فرقان مصدر ہے الفرق سے جیسے شکر سے شکران کفر سے کفران فرقان قرآن عظیم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا نام فرقان اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حق اور باطل میں حق اور باطل پرست میں اسلح اور فساد میں اور مسلح اور مفسد میں یعنی اسلح کرنے والے اور فساد کرنے والے میں سب میں تفریق کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق ہمیں کر کے بتائی چاہے اللہ تعالیٰ نے بلکل صاف صاف الفاظ میں ہمیں بتایا چاہے بعض اوقات کسی اشارے میں بتایا تو قرآن کے بارے میں جس طرح قرآن میں خود آتا ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے یعنی یہ اپنے پڑھنے والے کو ہر طرح سے سیٹسفائی کرتا ہے قرآن ہی میں آتا ہے یعنی اسی سورہ فرقان کی ابتداء جب ہوتی ہے تو آیت آتی ہے تبارک الَّذِي نزل الفرقان عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بابرکت ہے وہ ہستی جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ یہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لئے درانے والا ٹھیک ہے یہاں پر قرآن کو فرقان کہا گیا اور عبد ہی سے مراد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور یہ جو ہے لِيَكُونَ اس میں لام جو ہے یہ لام تعلیل ہے تعلیل یعنی جو علت بتاتا ہے جو وجہ بتاتا ہے کہ قرآن کے فرقان کے نازل ہونے کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لئے درانے والے بن جائیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ محمد اور نذیر بھی تھے سورہ الاحذاب آیہ 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَذِيرًا اب فرقان جو ہے ایک تو یہ قرآن کا نام ہے لیکن بعض علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرقان کہا گیا ہے کیونکہ فرقان بھی تو نذیر ہے فرقان قرآن بھی نذیر ہے جیسا کہ سورة الانعام میں آتا ہے وَأَنْدِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا الٰرَبِّهِمْ اندر بھی اس کے ذریعے سے ڈراؤ قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ تو جب قرآن کے ذریعے سے ڈرائے جائے گا تو قرآن خود بھی نذیر ہوگا سو قرآن نذیر بھی ہے فرقان بھی ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر بھی ہیں اور فرق کرنے والی ہستی بھی ہیں جو آپ کی پارٹی میں آپ کے حزب میں آ گیا آپ کے گروہ میں آ گیا وہ ہدایت پا گیا جس نے آپ کی اتباع کی ہدایت پائی اور جس نے آپ کی مخالفت کی اس نے گمراہی پائی اب لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تو لِلْعَالَمِينَ سے مراد جن و انس دونوں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رسول تھے اور جنات کی ہستیوں کے لیے بھی رسول تھے پھر فرمایا اللہ کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی تو اللہ نے آسمانوں اور زمین کے لیے یہ قرآن نازل کیا تا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اصلاح ہو سکے پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور یہ کہ اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی سورة الاخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمْ يَلِدْ ٹھیک ہے وَلَمْ يُولَدْ تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی بچہ نعوذ باللہ سُمَّ نعوذ باللہ پیدا کیا ہے اور نہ ہی کسی کو ایڈاپٹ کیا ہے ٹھیک ہے دونوں چیزوں کی نفی ان آیات میں ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہ اللہ تعالیٰ نے فیزیکلی کسی کو پیدا نہیں کیا اور جو ایڈاپشن ہے اس کے لیے یہاں پر ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا کسی کو اللہ تعالیٰ نے He has not taken anyone to be his اولاد تو کسی کو متبنہ بھی نہیں بنایا اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے ٹھیک ہے جیسا کہ سورہ یونس آیہ 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَوْلُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے سبحانہو وہ تو پاک ہے هُوَ الْغَنِيُّ وہ تو غنی ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو اولاد بنانے کی اولاد کی ضرورت تو ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے اپنی نسل کو باقی رکھنے کے جتن کرنے ہوتے ہیں وَقَوْلِهِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اور نہیں ہے کوئی شریک اس کا اس کی بادشاہت میں اب آپ دیکھیں شرکت ہو سکتی ہے ایسے کہ جیسے یہ ایک گھر ہے یہ میرا اور تمہارا دونوں کا ہے دوسری شرکت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ گھر تم لے لو اور فلان پلوٹ جو ہے وہ میں لے لیتی ہوں تو پوری ملکیت میں شرکت بھی ہو سکتی ہے اور ہر ہر چیز میں شرکت بھی ہو سکتی ہے کہ آسمان میں اللہ الہ ہو جائے اور زمین میں کوئی اور الہ ہو جائے جیسا کہ نا جانتے ہوئے بھی ہم نے بنا رکھے ہیں نا چاہتے ہوئے بھی بہت سے توحید پرستوں نے بھی یہ چیزیں بنا رکھی ہیں میں بھی ریسنٹلی عمرے پر تھی تو میں نے اتنی دفعہ دیکھا کہ وہ مٹی اور سیمنٹ کی اور ماربل کے بنے ہوئے وہ پلرز وہ مسجد نبی کے حرم کے اور ان کو جو لپٹ لپٹ کے اور ان کو اپنے جسم پہ مل مل کے لوگ اور پھر وہ جو حدیث ہے کہ جو کسی چیز کے ساتھ اس طرح اپنا تعلق بنائے گا اپنے نفع اور نقصان کا مالک اس کو سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپورٹ کر دے گا ایک خاتون تھی جب ریاز الجنہ میں وہ ہمیں بہت ویجلنٹلی وہ گزارتی ہیں بہت وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم لوگ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں اور اس کے دیکھتے دیکھتے وہ بیریکیڈ کے درمیان سے ہاتھ لمبا کر کے وہ میرے خیال ہے جان بوجھ کے ایک لمبا سا سفید رومال ایک خاتون لائی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا کے جالیوں کے ساتھ اس کو مل لیا اور وہ بیچاری کہتی رہی گناہ ہے گناہ ہے لیکن ہم لوگ تو اس بات کو گناہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اگر شرک سے یا بدد سے روکے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس طریقے سے کہ ایک چیز ہو اور وہ اللہ کی بھی ہو اور کسی دوسرے کی بھی ہو یعنی ملکیت میں اور حکمرانی میں اور حکم کے نفاظ میں اور نہ ہی یہ کہ یہ تمہاری اور یہ میری یہ اللہ کی اور یہ کسی دوسرے کی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ زمین و آسمان کا اور اسی میں ہماری سب کی بہتری ہے پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اب یہ جو جملہ ہے آپ اب ماشاء اللہ سعی بخاری ایڈوانس کورس کر رہے ہیں اور آپ اس کو بہت اکیڈیمیکلی دیکھ رہے ہیں اور اکیڈیمیکلی اس کو پڑھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے اور اپنے کوئی اگر آپ کہیں پر آگے اس کو پڑھاتے ہیں یا آپ کے پاس سمپل لوگ ہیں جن کو آپ صرف تربیہ کے لیے پڑھاتے ہیں تو ان کو وہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات جو ایڈوانس لیول کی تو یہ جو جملہ ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ یہ اہل السنہ والجماعہ اور جو فرقہ ہے جہمیہ ان کے درمیان یہ ایک اختلاف کا باعث بنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا تو جہمیہ فرقہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو بھی تخلیق کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق القرآن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی تخلیق کیا وہ بھی مخلوق ہے اور جب قرآن مخلوق ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ مخلوق کے لیے کیا فیصلہ ہے کل نفس رائقت الموت ہر جان نے موت کا مزا چکھنا ہے تو لہٰذا ایک وقت آنا ہے کہ جب قرآن بھی ختم ہو جائے گا اس کی بھی ویلیڈیٹی نعوذب اللہ اینڈ ہو جائے گی اور یہ شروع تو ایک فرقے سے ہوا اور پھر اباسی خلفاء جو ہیں ان میں مامون اور آنورڈز دو تین اور پکے موتزلی ہو گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ چاہیں گے کہ فلان حکم کو اب ہماری جو خلافت ہے اور ہماری جو بات چاہت ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے فلان حکم سے تو ہم کہیں گے کہ یہ حکم اب ویلیڈی نہیں ہے یہ تو اب اپلیکیبل ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو تب کے لیے تھا اور یہ مخلوق ہے اور مخلوق جو ہے وہ فانی ہے تو اس پر سٹینڈ لیا تھا امام احمد بن حنبل نے جس پہ انہوں نے کوڑے بھی کھائے تھے اور دو تین علماء اور بھی تھے جو ان کے ساتھ رہے لیکن ٹورز ڈی اینڈ پھر یہ اکیلے رہ گئے تھے اور یہ صرف ایک بات کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ قرآن و سنت سے مجھے دلیل لا دو تو میں پہلا ہوں گا ماننے والا بہرحال پھر اس کے بعد خلیفہ متوکل جب آیا تو وہ پھر متضلہ سے واپس اہل السنہ والجماعہ کے اپنے اس میں واپس آ گیا اور پھر امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ وہ میری بہت زیادہ عزت کرتا ہے خلیفہ متوکل اور مجھ پر متوکل کا دور اور زیادہ آزمائش ہے بنسبت ان ادوار کے کہ جب مجھے پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا سبحان اللہ یہ اپنے تذکیہ کرنے کا ایک انداز ہے کہ انسان کو یہ ہو کہ اتنی جو میری عزت ہو رہی ہے اور اتنی جو مجھے محبت مل رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ پہ سے باہر ہو جاؤں بہرحال حقیقت یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا جو ایک عقیدہ ہے کہ قرآن لئیسا بھی مخلوق قرآن مخلوق نہیں ہے یہ کلام ہے اور کلام جو ہوتا ہے فر ایکزامپل میں سکھ بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس بات نے کب ختم ہونا ہے جب میری یا فیکلٹی ختم ہو جائے گی صلاحیت ختم ہو جائے گی بولنے کی یا پھر جب میری زندگی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے یعنی میں جو بول رہی ہوں وہ میری صفت ہے ٹھیک ہے جس طرح سے کہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اللہ تعالی کی سماعت ہے اللہ تعالی کی بسارت ہے یہ سب اللہ تعالی کے جو صفات ہیں یہ غیر مخلوق ہیں یہ مخلوق نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اس نے کبھی ختم نہیں ہونا اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئِ کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو تخلیق کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے جس کو تخلیق کی محتاجی ہوتی ہے فور ایکزامپل جو قوم عاد کے اوپر جو ہوا آئی تھی اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْئِم بِأَمْرِ رَبِّهَ وہ برباد کر رہی تھی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم کے ساتھ ورنہ عام طور پر جب ہوا چلتی ہے تو وہ تو کسی کے گھروں کو نہیں گراتی اور نائی قومیات کے گھروں کو گراتی تھی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ پابند تھی ٹھیک ہے جس وقت اللہ جو چاہے اس کے اندر فیکلٹی رکھ دے گھروں کو گرانے کی جیسے آگ کو تخلیق کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ اب جب قومیات کے اوپر ہوا چلی تھی تو پھر قرآن میں آتا ہے سورة الاخقاف میں فَاسْبَحُوا لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ کہ وہ ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی تو ہوا نے جب تباہ و برباد کیا تو ان کو تو موت آئی قومیات کو تو موت آئی لیکن ان کے گھر زمین و آسمان پہاڑ درخت یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو برباد کرنے کو نہیں کہیں تو برباد نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہ خود ہلاک ہوئے گھر ویسے کے ویسے رہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جو کام چاہے کروالے اچھا اب یہ جو ہم نے الفاظ مانی دیکھے ہیں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں حَبَاءَمْ مَنْثُورَ حَبَاءَمْ مَنْثُورَ سورة الفرقان کی اس آیت میں ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءَمْ مَنْثُورَ کہ مشرقین جو بھی عمل کر کے لائے ہم نے کر دیا ان کو یا ہم کر دیں گے ان کو حَبَاءَمْ مَنْثُورَ دھول بنا کر یعنی ہم اڑا دیں گے ڈسٹ بنا دیں گے ہم اس کو جو یہ ہوتی ہے آپ کو کبھی کھڑکی میں سے سورج کی کوئی کرن آ رہی ہو کوئی رے آ رہی ہو اور اس کے اندر جو آپ کو ڈسٹ پارٹیکلز نظر آتے ہیں وہ حَبَاءَمْ مَنْثُورَ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہوا کے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلز ان کو الْحَبَاءُ کہا جاتا ہے اور مَنْثُورَ یعنی بکھرے ہوئے الگ الگ سارے پارٹیکلز اور الگ الگ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ان کی کوئی وولیوم بن سکے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کیونکہ ان کے آمال اخلاص پر مبنی نہیں تھے اور جو کوئی چیز اخلاص کے بغیر کی جاتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جس طرح سے ایک ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکا سے اور ان کے شرک سے غنی ہوں بے نیاز ہوں جو کوئی عمل کرتا ہے کوئی بھی عمل اور اس میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے میرے علاوہ تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس عمل کو اس آدمی کو اور اس کے شرک کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں یہ صحیح مسلم کتاب الزہد کی حدیث ہے پھر فرمایا ساکناً دائماً اور علیہ دلیلہ تلوع الشمسی یہاں پر سورہ فرقان کی آیت علم ترہ الہ ربکا کیف مدد ذل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلہ یہاں پر یہ جو استفہام ہے نا علم ترہ کیا نہیں تو نے دیکھا یہ تعجب کے لئے ہے کہ دیکھو تو صحیح کیسی کیسی اللہ تعالی کی عجب اللہ تعالی کی ونڈرفل قدرتیں تمہارے سامنے ہیں اور ان میں سے ایک کیا قدرت ہے کہ اللہ تعالی کیسے سائے کو چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے اور یہ جو علم ترہ جو ہے علم والا جو اللہ تعالی کا اندازہ بیان ہے یہ قرآن میں کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے مثلا علم نشرح لکا صدرک کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لئے آپ کا سینہ تو یہاں پر بھی علم جو ہے یہ تعجب کے لئے ہے کہ دیکھو تو صحیح کیسے ہم نے تمہارا سینہ کھولا پھر فرمایا کیف مدد ذل ٹھیک ہے مدد کہ یہاں پر مراد ہے کہ چلتا ہے چھوٹا بڑا ہوتا ہے اور آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَجَعْ لَهُ سَاكِنًا اَيْ دَائِمًا اگر اللہ چاہتا تو یہ سایہ ساکن ہو جاتا ہمیشہ رات رہتی یا ہمیشہ دن رہتا سایہ چھوٹا ہو جاتا ہمیشہ دن رہتا تو یہ اشارہ ہے رات اور دن کی طرف اس لئے کہ سایہ جب بڑھتا ہے تو رات آ جاتی ہے اور دن چلا جاتا ہے اور سایہ گھٹا ہے تو رات چلی جاتی ہے اور دن آ جاتا ہے سورہ قصص آیہ 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِن جَعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے اوپر رات کو ہمیشگی کے لئے قیامت کے دن تک ہمیشہ رات ہی تاری رہے تو کون ہے جو دن لا کر دے تمہیں تو لہٰذا یہ سائے کا گھٹنا بڑھنا رات اور دن کے آنے جانے کی دلیل ہے پھر فرمایا ثُمَّ جَعْلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا پھر ہم نے بنایا سورج کو اس پر دلیل یعنی سورج کی وجہ سے سائے گھٹتے بڑھتے ہیں سورج جب زبال کو ہوتا ہے تو سایہ جو ہے وہ آدمی کا اس کے قد کے برابر ہوتا ہے پھر سورج اور اوپر چڑھتا ہے کچھ ذرا تو یعنی پھر سائے ڈبل ہوتا ہے پھر اس کے بعد سائے جو ہیں وہ چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ سورج ہے کہ جس کی وجہ سے سائے چھوٹے بڑھے ہوتے ہیں اگر سورج نہ ہوتا ہمارے ہاں سائے کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے علیہ دلیلہ کا معنی کیا کیا ہے تلوع الشمسی پھر فرمایا خلفتن خلفہ اور اس کا معنی کیا کیا ہے کہ جس سے رات میں کوئی عمل رہ جائے ہونے سے تو وہ دن کو کر لے جس کا دن کو رہ جائے وہ رات کو کر لے اللہ تعالیٰ خلفہ کا لفظ جو ہے یہ سورة الفرقان آیہ سکسٹی ٹو میں لے کر آئے ہیں تبارک الَّذِي جَعْلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعْلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِیرًا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً یعنی خلفہ کہ وہ ایک دوسرے کے زمانے کی مخالفت کرتے ہیں ایک جب ہوتا ہے تو دوسرا نہیں ہوتا لا محالہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت پہ دونوں آ جائیں ٹھیک ہے تو اسی طرح انسان کے آمال ہیں کچھ آمال ایسے ہیں کہ جو انسان رات کے وقت کرتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو دن کے وقت کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ کسی کا کوئی عمل دن کا کوئی صدقہ کرنا تھا یاد نہیں رہا کوئی قرآن کی تلاوت کرنی تھی کچھ پیجز پڑھنے تھے یاد نہیں رہے تو وہ کیا کرے وہ اس عذر کو جو ہے وہ ختم کرے رات کے وقت وہ اس کو رات کے وقت کر لیا کرے اور کسی کا رات کا کوئی فیل جو ہے وہ رہ گیا فر ایگزامپل کوئی تحجد پڑھتا تھا اس کی تحجد گزا ہو گئی تو وہ صبح دوحا کے نفل پڑھ لے دوحا کے نوافل کے بارے میں تو خصوصاً کہا جاتا ہے نا کہ تحجد آف دلیزی جو سست لوگ ہیں جو رات کو نہیں اٹھ سکتے ان کی تحجد دوحا کے نوافل تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے صحیح مسلم کتاب التوبہ کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں رات کے وقت تاکہ دن کا گنے گار توبہ کر لے اور دن کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنے گار توبہ کر لے تو یہ خلفہ کے معنی صرف فزیکلی آنے جانے والے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں ان کے زمانے ایک دوسرے کے مخالف ہیں اوقات ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا یہ کہ ایک تھنڈی ہے اور ایک میں تپش ہوتی ہے ایک میں ہم سوتے ہیں ایک میں ہم جاگتے ہیں یہ تینجبل ڈیفرنسز بھی موجود ہیں لیکن یہ معنوی جو ڈیفرنسز ہیں یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں اس سے ہمارے آمال میں کمی ہونے سے رہ جائے گی ہمیں اپنا میک اپ کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے الحسن البسری فرماتے ہیں کہ حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین سے مراد ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے بچوں کو اللہ کی اطاعت میں ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا کیونکہ ایک مومن والد والدہ والدین کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے محبوب یعنی اپنے بچوں کو جو اپنے محبوب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا کتنا بڑا چیک ہے اور یہ کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کہ بعض جب خواتین جن کی بیٹیاں اگر حجاب لینے لگ جائیں تو وہ کہتی ہیں اتارو رشتہ نہیں ہوگا اور اسی طرح سے کتنی کتنی چیزوں پر حتیٰ کہ قرآن پڑھنے پر بھی روکا جاتا ہے بچوں کو اور زیادہ دینی مزاج کا بننے سے ایک دم والدین کو خوف لاحق ہو جاتا ہے وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں بہرحال قررت آئین سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت نماز روزے حج وغیرہ میں بھی ہے اور امور دنیا میں بھی ٹھیک ہے اور یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ناکارہ بات کوئی ایسی تھکا دینے والی کوئی ان کی ایسی حرکت نہ ہو ہماری ساتھیوں میں سے ازواج میں سے اور ہماری اولادوں میں سے قررت العین جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ القرری القرری کا مطلب ہوتا ہے البرد یعنی تھندک ٹھیک ہے اور یا پھر یہ قر کی بجائے قرار سے ہے ٹھیک ہے اور قرار کا معنی ہوتا ہے سکون اب یہ دونوں اہل اللغت نے یہ دونوں معنی کیے ہیں ٹھیک ہے قررہ جو ہے قررت العین یہ تھندک سے بھی ہے اور سکون سے بھی ہے تو بعض اہل اللغت جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ قر سے ہے جو کہ تھندک معنی ہے اور اس لیے کہ آنکھ تھنڈی رہے مراد یہ ہے کہ آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئیں کبھی غم کے آثار نہ آئیں ان کی وجہ سے اولاد اور ازواج کی وجہ سے اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرار سے ہے اور قرار کا مطلب ہے سکون اور اتمنان ہمیں ان کی طرف سے حاصل ہو تو کچھ کچھ اوورلیپنگ میننگز ہیں بارحال جب بھی لغت میں کوئی لفظ ہو اور اس کے دو معنی آ رہی ہوں اور دونوں معنی ایک دوسرے کو نگیٹ نہ کرتے ہوں ٹھیک ہے تو ایک وقت پر ان کے دونوں میننگز لیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ قرر سے بھی ہے اور قرار سے بھی ہے پھر یہ فرمانا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اسی دعا کے آگے ہے اس میں جو انداز بیان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اس میں اب آپ دیکھیں کہ مبتدہ اور خبر ہے لِلْمُتَّقِينَ مبتدہ ہے اور امامن خبر ہے اور مبتدہ جمع ہے اور خبر واحد ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اَئِمَّتًا بلکہ فرمایا امامن تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پیرنٹس کو بچوں کو بیٹوں کو بیٹھیوں کو ازواج کو شوہر کو بیوی کو ہر ایک کو امام بنا دے مُتَّقِين کا اور امام کیونکہ واحد آیا ہے یہاں پر تو اس کا مطلب ہے کہ مُتَّقِين کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے مُتَّقِين ایک ہی طریقے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے وہیہ طریق اللہ ازواجل وہ اللہ ازواجل کا راستہ ہوتا ہے چاہے وہ افراد کتنے بھی ہوں ایک گھر کے وہ مُتَّقِين ہیں تو ان کا طریقہ واحد ہے طریقہ ایک ہی ہے تو لہذا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِين اِمَامًا ہمارا ایک ہی منحج ہو اور وہ ہو مُتَّقِين کا امام بننا آپ دیکھئے کہ اختلاف رائے ڈیفرنس آف اپینین اور ایون ایون مسالک کا جو اختلاف ہے ایک ہی گھر کے اندر وہ اچھا خاصہ بڑھ جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے کا باعث بعض اوقات بن جاتا ہے تو پھر وہ یہ قُرَّةُ آئین والا جو ایک فیلنگ اور احساس ہے وہ باقی نہیں رہتی آگے چلتے ہیں وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِن ثُبُورَ وَيْلًا ثُبُورَ سے مراد وَيْل ہے اور یہ ہے سورة الفرقان آیہ ٹویلف تھرٹین اِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّذًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا دَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا وہ اس وقت پکاریں گے ثُبُورَ کو یعنی ہلاکت کو جب وہ دور سے دھارنا اور چیخنا سنیں گے جہنم کا اور جب وہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے ایک تنگ جگہ سے تو اس وقت وہ ہلاکت کو پکاریں گے آپ دیکھیں کشادگی انسان کو انسان کی نیچر کو کتنی اچھی لگتی ہے اور یہ تنگ گلیاں اور تنگ گلیوں کے اندر حجوم اور رش کتنا گھبراہت والی بات ہوتا ہے تو اس وقت جب ہوگا تو وہ کہیں گے یا وَیْلَنَا یا ثُبُورَنَا ہائے ہماری ہلاکت ہائے ہماری بربادی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاہِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا کثیرًا آج کے دن ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ تم کئی ہلاکتوں کو پکارو کیونکہ موت تو آنی نہیں ہے موت تو انسان کو بعض وقت آپ دیکھیں آپ کے خدا نخستہ مریض جو ہے یا انسان ایک ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک ہلاکت سے تو کام نہیں بنے گا یہاں پر اب ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور اس کو پکارو پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ جو جہنمیوں کا ایک انداز ہے یہاں پر اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ایک کو مت پکارو بلکہ کئی ہلاکتوں کو پکارو سورہ المؤمنون آیہ ایک سو سات ایک سو آٹھ میں آتا ہے کہ جب یہ ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فانعودنا فاننا ظالمون اے ہمارے رب ہمیں نکال یہاں سے اگر ہم دوبارہ یہ حرکتیں کریں جو ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں تو ہم ظالم ہوں گے تو واپسی اللہ تعالی کیا فرمائیں گے اخص او فیہا ولا تکلمون دفع ہو جاؤ اس میں اخص بہت ہی ایک دھتکارنے والا جیسے کسی آوارہ کتے کو دھتکار آجائے تو وہ والا کلمہ ہے اور مجھ سے بات بھی نہ کرو یہاں پر یہ فرمایا کہیں فرمایا کئی ہلاکتوں کو پکارو کہیں دھتکار دیا پھر ایک اور موقع یہ آئے گا کہ جہنمی یہ خیال کریں گے کہ ہم جہنم کے داروغہ مالک سے بات کرتے ہیں اور جہنمی کیا کہیں گے مالک سے ادعو ربکم یخفف انہ یوم من العذاب اپنے رب کو پکارو کہ ایک دن صرف ہمیں ریلیف دے دیں عذاب کی تو ملائکہ جو ہیں سوری یہاں پر صرف مالک کو نہیں کہہ رہے یہاں پر جہنم کے سارے جو داروغہ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یہ دیفرن دیفرن سٹیجز ہیں وہ کتنی لمبی وہ عرصہ ہے جہنم کا انفینٹ تو اس میں کبھی اللہ کی منت کر رہے ہیں کبھی سارے جہنم کے داروغہ جو ہیں ان سب کی منت کر رہے ہیں اور واپسی جواب کیا ملے گا سورہ غافر آیاء فورٹی نائن اور ففٹی میں آتا ہے وہ سارے جو جہنم کے داروغہ فرشتے ہیں وہ کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے بیانات لے کر تو یہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تھے تو وہ کہیں گے پھر خودی پکارو اور کافروں کی پکار کافروں کی دعا تو تیرے بے حدف ہے کہیں نہیں جا کر پڑھنی کوئی نہیں اب تمہاری قبول ہونی اللہ تعالی سے کہیں گے جہنم کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فرشتوں سے کہیں گے اور پھر مالک سے کہیں گے جو جہنم کا داروغہ ہیں یا مالک لیقدی علینا ربک سورہ زخرف آیا سیونٹی سیون کہ اے مالک اپنے رب سے کہو نوٹ ٹرائز یہ کر لیں گے اللہ تعالی سے بھی کر لیں گے سارے پرشتے داروغہ جو ہیں ان سے بھی کر لیں گے اکیلے مالک سے بھی کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالی سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فانعودنا فاننا ظالمون اے ہمارے رب ہمیں نکال یہاں سے یہ وہی جو سورہ مومنون کی آیت ہم نے پہلے پڑی اگر ہم نے دوبارہ کیا تو ہم ظالم ہوں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے فیصلہ ہو چکا ہے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور مجھ سے بات بھی مت کرو اور یہ جب وقت ہوگا جب اللہ تعالی یہ فرمائیں گے کہ مجھ سے بات بھی مت کرو تو اس اس وقت یہ جہنمی ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے اور اس وقت وہ ہلاکت کو پکاریں گے اور اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کئی ہلاکتوں کو پکارو اتنی جلدی تو بات ختم ہونے والی نہیں پھر اسعیر کو امام بخاری نے ایکسپلین کیا ہے اسعیر کہ یہ مذکر ہے اور تساؤر اور اتوقد الشدید یعنی آگ کا خوب بھڑکنا اور خوب مشتعل ہونا مراد ہے سعیر اس آگ کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت بیچینی اور ازدراب ہو اور بہت شدت ہو بھڑک رہی ہو آپ دیکھیں کہ بعض وقت آپ کے چولے میں بھی آگ ہوتی ہے لیکن وہ کتنی پرسکون سی آگ ہوتی ہے اور کبھی ذرا سی گیس اگر ذرا تھوڑی سی فلکچویٹ کرے اور پھر اسی طرح سے اگر ہوا اس کے اوپر چلے تو کس طرح وہ بھڑکتی ہے تو پرسکون آگ سے بہرحال آپ کو اتنا ڈر نہیں لگتا گو کہ وہ بھی جلاتی ہے لیکن جہنم کی آگ میں بیچینی استراب اور شدت ہے اور وہ آگ جو جلاتی ہے تو اس کو لوگ سی رہ کا نام دیتے تھے تو یہ ہے اس انسان کے لیے جو اللہ نے تیار کیا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا تھا تم لا علیہی یہ لوگ کہا کرتے تھے نا کہ یہ قرآن یہ تو امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں سے ہے ٹھیک ہے دونوں لغتیں جو ہیں وہ موجود ہیں تم لا علیہی فرمایا ہے اللہ تعالی نے یہاں پر اور تم لل علیہی نہیں فرمایا جب کہ سورة البقرہ میں فرمایا وَلْيُمْ لِلَّذِ عَلَيْهِ الحَقُ اور وہاں پر یہ نہیں فرمایا فَلْيُمْ لِلَّذِ ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ تقریباً مترادف ہیں ام لیتو اور ام للتو ایک لام کے ساتھ اور دو لام کے ساتھ پھر اصحاب الرس المعدن جمعہ رساس یہ سورہ فرقان کی آیت ہے وَعَادَم وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا اور آد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان اور بھی بہت سی اقوام اور رس جو ہے یہ کونے کو کہتے ہیں بیرن کون اصحاب الرس جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا اپنے نبی کو اور ان کو دفن کر دیا ایک کونے میں تو ان کا نام پھر اصحاب الرس رکھ دیا گیا ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ اصحاب الرس کون تھے کہ یہ ایک بستی تھی جو ایک نہر کے اوپر آباد تھی اور نہر کا نام رس تھا ٹھیک ہے اور یہ جو تمام اقوال ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں بنی اسرائیل سے آئے ہیں اور اللہ عالم کے کون سا درست ہے اور کیا کوئی اور بھی ان کی بارے میں رائے ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر فرمایا ما یعبعو کیا پرواہ اللہ کو کیا پرواہ اللہ کو اور اسی طرح سے عرب لوگ کہتے ہیں ما عبعت بھی شیئن یعنی میں نے اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ اگر تم اللہ کو نہیں پکاروگے تم دعا نہیں کروگے تو وہ تمہارا کوئی وزن قائم نہیں کرے گا قیامت کے دن اور بیسکلی یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ لوگوں اللہ کو پکارا کرو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں وہ اپنے پیور عقیدے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے دعا سے بڑا اچھی طرح پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹرسیشن کرواتے ہیں آج بھی آپ کی وفات کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو کعبہ کی بجائے روزہ مبارک پر جا کر زیادہ خوشو خضو کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہمیں یہ دے دے تو پتا چلتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے یہ آپ کی دعا کا انداز بتائے گا اور آپ کا عقیدہ ہے کیا یہ بھی آپ کی دعا کا انداز بتائے گا پھر ہے غرامہ غرامہ ہلاکہ ہلاکت اور پھر وعتو وعتو عطو کبیرا یعنی انہوں نے سرکشی کی بہت بڑی سرکشی اور ابن اویینہ کا جو یہ کال ہے سورہ الحاقہ آیت نمبر چھے ہے اور سورہ فرقان میں جو یہ لفظ آیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اور مراد لیتے ہیں کہ جنہوں نے جو فرشتے ہیں داروغہ ان کی سرکشی کی لیکن یہ جو تفسیر ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اس لیے کہ جو ہوائیں ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چلتی ہیں نا تیز چلیں نقصان دیں فائدہ دیں آہستہ چلیں سب اللہ کے حکم سے ہے یہ معنی کیسے لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہوا کے داروغہ فرشتے ہیں ان سے سرکشی کی ان ہواوں نے اور پھر وہ تیز چلیں یہ معنی یہ درست بہرحال نہیں ہے ٹھیک ہے سو بڑے سے بڑے بھی جو علماء ہیں ان سے بھی بعض اوقات صحب ہو جاتا ہے بعض ایسی کوئی چیز وہ کہہ دیتے ہیں تو حتمی بات اور جس کو صرف اور صرف مانا جائے گا جس بات کو وہ اللہ سبحانہ وطالعہ کے سوا کسی کی بات بھی نہیں ہے باب قولی اللہ شررون علی وجوہ ہم الہ جہنم اولائک شرم مکانا وعدل سبیلا جو لوگ اپنے موں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے برے ہیں مکان کے اعتبار سے اور سب سے گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے قول اخدثنا عبداللہ ابن محمد قول اخدثنا یونس ابن محمد البغدادی قول اخدثنا شیبان ان قطادت قول اخدثنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رجل قول یا نبی کیا اے اللہ کے نبی یحشر الكافر على وجہ ہی یوم القیام کافر قیامت کے دن اپنے چہرے کے بل چلائے جائیں گے یعنی وہ حیران ہوا نا کہ ہم تو پیروں پر چلتے ہیں قال تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے کیا نہیں ہے وہ ہستی جس نے چلایا انسان کو پیروں پر اس دنیا میں قادر قادر على اس بات پر یوم القیام کہ وہ اس کو چلا لے چہرے کے بل قیامت کے دن قول قطادہ قطادہ نے کہا بلا وعزت ربنا کیوں نہیں یقینا ہمارے رب کی عزت کی قسم کہ وہ اس بات پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے پیروں پر چلانا ہمیں اب لگتا ہے کہ یہ نورمل نیچرل ہے یہ نورمل نیچرل ہمیں اس لیے لگتا ہے کیونکہ دنیا میں ہر انسان ایسے ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اللہ تعالیٰ ہماری فطرت میں اگر دوسری چیز رکھ دے گا کہ پیر کے بجائے موکے بل چلنا ہے تو وہ موکے بل چل رہے ہوں گے سبحان اللہ اور کس قدر یہ بھی ایک حول ناک منظر ہوگا باب قول ہی والذین لا یدعون ما اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس ولا یقتلون النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلق اثام الاقوبہ یعنی وہ سزا پائے گا آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ قتل کرتے ہیں اور نہ شخص ایسے کام کرے گا وہ ان گناہوں کی سزا پا کر رہے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے جس میں اس دور کا عرب معاشرہ بری طرح مبتلا تھا لیکن یہاں پر پہلے ہم تھوڑا سا آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں نہیں پکارتے اب پکارنا یہ دو طرح دعاء المسئلہ اور دعاء العبادہ دعاء المسئلہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ایا کنعبدو و ایا کنستعین اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو اور دعاء العبادہ اچھا یہ جو دعاء المسئلہ ہے اس میں مدد کے ساتھ ساتھ باقی بھی آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری اسی میں آ جاتی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہیں اولاد مانگتے ہیں جو بھی مانگتے ہیں یہ دعاء المسئلہ ہے دوسرا ہے دعاء العبادہ کہ ہر وہ کام جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کیا جائے تو وہ اللہ ہی کیا جائے کسی اور کے لئے نہ کیا جائے نماز ہے روزہ ہے صدقہ ہے حج ہے جو بھی آپ کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ہونا چاہیے تو دعاء جو ہے یہ دونوں چیزوں کو کمپرائز کرتی ہے یعنی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگنا دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی اور آفیت مانگنا اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ٹھیک ہے اور ان دونوں کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے قرآن ہی سے مثلا سورہ غافر آیہ سکسٹی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب نے کہا مجھے بکارو میں تمہاری بات سنوں گا جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو وہ جہنم میں گھٹنوں کے بل داخل کیے جائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک وقت پر اللہ تعالیٰ دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی دعا کی بجائے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے عبادت کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو بعض وقت یہ پایا جاتا ہے نا ایک رویہ کہ میں نے کوئی نہیں مانگا جو بہتر ہوگا وہ ہی ہو جائے گا تو یہ بینیازی ہم کہاں سے افورڈ کرتے ہیں آپ مانگیں اور خوب مانگیں پھر نہ ملا تو وہ بہتر نہیں ہوگا اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے سنداز میں دے کہ وہ میرے لئے بہتر صلتی حرم اللہ اللہ بالحق کہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ اسلامی قانون میں قتل حق یعنی کسی کو قتل کرنا جائز کب ہوتا ہے اس کی پانچ صورتیں ہیں نمبر ایک قتل عمد کے مجرم کو قساس میں قتل کر دیا جائے یعنی اس نے قتل کیا ہے واپسی اس کو قتل کر دیا جائے دوسرا دین حق کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے سامنے آ جانے والے سے جنگ کی جائے جیسے غزوہ بدر جیسے غزوہ اہد تیسرا اسلامی نظام بڑا سمود ایک چل رہا ہو تو اس حکومت کو الٹنے کی کوشش اور بغاوت کرنے والوں کو کچل دیا جائے شادی شدہ مرد یا عورت کو زنا کرنے کی صورت میں رجم کر دیا جائے اور اسلام کے بعد دوبارہ کفر اختیار کرنے یعنی مرتد ہونے کی سزا بھی قتل ہے صرف یہی پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی جان کی کہ اس کو قتل نہیں کرنا یہ چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو آقل ہو مجنون ہو سب کی جو ہے وہ عزت ایک جیسی ہے سب کی جان کی قیمت ایک جیسی ہے پھر فرمایا وَلَا يَزْنُون اور وہ زنا نہیں کرتے ٹھیک ہے فوش حرکتیں نہیں کرتے اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے گناہ کی سزا کو پائے گا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تین گناہ جو ہے یہ جمع کر دی ہیں شرک زنا اور قتل نفس ایک تو یہ وجہ کہ عربوں میں بہت یہ کومن تھے اور دوسرے یہ کہ یہ تینوں اپنے اپنے فیلڈ میں شر اور فساد کے اپیٹمیز ہیں پیک ہے شر اور فساد کی شرک اللہ کے حق میں وائلنس ہے قتل نفس انسانی جان انسانی خون کے حق میں اپیٹمی ہے اس میں شر اور فساد کی کہ آپ کسی کی جان ہی ختم کر دیں اور زنا جو فوش اور بھی ولگیرٹی ہے نا تو زنا جو ہے وہ اس کا پیک ہے اس کی اپیٹمی ہے انسان کی عزت و عبرو کی پامالی میں تو ان چیزوں کو اللہ تعالی نے ذکر کر دیا کہ یہ اپیٹمیز ہیں یہ پیک ہے ان چیزوں کی جو اللہ کے حق میں انسانی جان کے حق میں اور انسانی عبرو اور عصمت کے حق میں انسان کرتے ہیں تو اس کا عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن ڈبل کیا جائے گا ملٹیپلائے کیا جائے گا اور وہ اس میں زلط کے ساتھ رہے گا اب یہاں پر ایک اشکال آ سکتا ہے کسی کو سورة الانام آیہ 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی برائی لائی تو اس کو اتنی ہی برائی کی سزا ملے گی جتنی اس نے برائی کی ہوگی وہاں تو یہ ہے کہ برائی ملٹیپلائے نہیں ہوتی لیکن نیکی کا عجر ملٹیپلائے ہوتا ہے تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا یدعف لہو العذاب یوم القیام تو یہاں پر یدعف جو ہے یہ اس لیے فرمایا گیا کیونکہ اس نے شرک کیا پھر اس نے قتل نفس کیا پھر اس نے زنا کیا ہر ہر چیز کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یہی پر اسی صورت میں آگے یہ آتا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَات برائیوں کو بھی بھلائیوں میں تبدیل کر دے گا یہ تبدیلی کیسی ہوگی اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تبدیلی بھی دو طرح کی ہوگی نمبر ایک کہ وہ جو برے عمال تھے سیئیات برائیاں جکی ہوئی تھیں توبہ کے بعد اور نیک عمال کے بعد ان سیئیات کو بھی حسنات میں تبدیل کر دیا جائے گا اس لیے کہ توبہ بھی نیکیوں میں سے ایک عالی ترین درجے کی نیکی ہے یعنی سیئیات سے کیٹیگری چینج کر کے کیٹیگری جو ہے وہ حسنات کی بنا دی جائے گی دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ان کے جو مشغلے ہیں ان کو تبدیل کر دے گا وہ وقت جو وہ سیئیات میں گزارتے تھے وہی وقت اللہ تعالی نے ان پر ان کی توبہ کے بدلے میں احسان کرتے ہوئے ان کو توفیق دی کہ وہ عمال سالے میں اپنا وقت گزاریں تو جو پہلا معنی ہے اس کے مطابق جزا تبدیل ہو جاتی ہے سیئیات حسنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور جو دوسرا معنی ہے اس میں کیا ہوتا ہے عمل تبدیل ہو جاتا ہے سیئیات کی بجائے انسان حسنات کرنے لگ جاتا ہے وہی انسان جو راتوں کو لیٹ نائٹ شوز دیکھتا تھا یا ٹی وی کے اوپر گیم ویڈیو گیم یا موویز اور پارٹینگ اور یہ سب کچھ کرتا تھا وہی انسان جب توبہ طائب ہوا تو اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آگئی آنا اللیل اور تحجد آگئی تو بسکلی یہاں پر بھی دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں قَالَ حَدَّثَنَا عِبْرَاہِم ابن موسیٰ قَالَ اَخْبَرَنَا حِشَام ابن يُوسف اَنَّ بِن جُرَيجٍ اَخْبَرَهُم قَالَ اَخْبَرَنِ الْقَاسِم ابن ابی بزت اَنَّهُ سَأَلَ سَعِيد ابن جُبَیرٍ قاسم بن ابو بزا سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے سوال کیا حَل لِمَن قَتَلَ مُؤْمِنم متَعَمِّدًا مِن تَوْبَة کہ کیا جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کے لئے توبہ ہے فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ تو میں نے ان کے سامنے یہ آیت بھی پڑی ابو بزا کہتے ہیں وَلَا يَقْتُلُون النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ تو جب میں یہ آیت پڑی فَقَالَ سَعِيدٌ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت ابن عباس کے سامنے پڑھی بلکل جیسے ابھی تم نے مجھ پر پڑھی ہے فَقَالَ هَذِهِ مَكِّيَّتٌ وہ کہنے لگے یہ آیت مکی دور کی ہے نَسَخَتْحَ آیتٌ مَدَنِيَّتٌ اللَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَائِ اس کو منسوخ کر دیا سورة النِّسَا کی مدنی آیت نے ابن عباس رضی اللہ انہمہ کا موقف یہ تھا کہ قتل عمد والا جو ہے اس کی توبہ ہے ہی نہیں اس کے لئے توبہ کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور وہ یہ اپینین رکھتے تھے کہ سورہ فرقان کی جس آیت میں قاتل کے لئے توبہ کا ذکر ہے وہ مکی دور کی صورت ہے اور سورہ نِسَا میں جب یہ آیت آئی اور جو کسی مومن کو جان بوج کر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا غزب ہے اس پر اللہ نے لانت کی ہے اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے تو ابن عباس کہتے تھے کہ سورہ نِسَا کی آیت چھینا جا سکتا تو یہ ابن عباس کی ذاتی رائے ہے جس کو کہ اور کسی نے بھی نہیں انڈورز کیا سعید بن جبیر سے روایت ہے انہوں نے کہا اہل کوفہ کا مومن کو جان بوج کر قتل کرنے کے مطالق اختلاف ہوا کہ اس کو توبہ کا حق ہے یا نہیں ہے فَدَخَلْتُ فِيهِ الْاَبْنِ عباسِن تو میں یہ اختلاف لے کر تو میں نے سفر کیا اور میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا فَقَالَ تو انہوں نے کہا نَزَلَت فِي آخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخَا شَيْءٌ اس سلسلے میں یعنی قاتل کے لیے وہ توبہ کا حق نہیں مانتے تھے قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَتُ قَالَ حَدَّثَنَا منصورٌ عن سعید ابن جبیر قَالَ سَأَلْتُ ابن عباسٍ رضی اللہ وَانْهُمَا عن قولِهِ تعالی فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم النِّسَانَ 93 قَالَ لَا تَوْبَتَ لَهُ وَأَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخر قَالَ قَالَ قَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سعید بن جبیر ہی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے اس آیت کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے کہ متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس قاتل کی کوئی توبہ نہیں اور دوسری آیت اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے کہ متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ دور جاہلیت کے بارے میں نازل ہوئی تھی بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذاتی فتوہ ہے لیکن دیگر اہلِ علم نے ایسے قاتل کے لیے توبہ اور استغفار کی گنجائش رکھی ہے کہ جو توبہ تائب ہو ٹھیک ہے اور قتلِ عمد کی ساری بات جو ہے کہ وہ اللہ کا حق وائلیٹ کرتا ہے مقتول کا حق وائلیٹ کرتا ہے اور مقتول کے ورسہ کا وائلیٹ کرتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں مقتول کے ورسہ یا ویسے ہی معاف کرتے ہیں یا دیت لے کر معاف کرتے ہیں اور جو مقتول ہے اس کا حق باقی رہے گا قیامت کے دن اگر قاتل نے سچی توبہ کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مقتول کو اپنی طرف سے کمپنسیٹ کر کے قاتل کی توبہ قبول کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و باتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ